السلام علیکم کسی ہے کْینار مریا شاہری آپ کو طرح لے گئی ہمیں کٹھے ہی لے آتی ہیں انڈے مطلب کہ دو درجہ لے آتی ہیں جس میں ٹوئنٹی فور ہوتے ہیں میں ان کو فریجمنٹ لگا دیتے ہیں بڑا ایزی ہو جاتا ہے اس کل سردی ہیں ویسی بھی ہمیں انڈے بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں اور اس کے بعد بریک فاسٹ آ گیا تھا اور بریک فاسٹ میں آج ہم لوگوں نے منگوائے تھے نان چنے منگوائے تھے کیونکہ آج نان چنے کھانے کا دل کر رہا تھا کافی دنوں کے بعد نان چنے منگوائے تھے سردیوں میں کچھ کرنے کا دل نہیں کرتے تو آج ناشتے میں کہا چلو نا بریک فاسٹ میں نان چنے ہی کھا لیتے ہیں تو باز یہاں پہ نان چنے لے گئے تھے اور ساتھ ماما خیلے وغیرہ کارڈ لیں گے سیلٹ بنا لیں گی اور مزا آ جائے گا ناشتہ کرنے کا اور ناشتہ کیا ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگ آگئے تھے بزار آگئے تھے انارکلی ہمیں کچھ کام تھا کافی دنوں سے کہتے ہیں جائیں گے جائیں گے آج دھوپ نکلی ہوئی تھی تو ہم نے کہا آج ہو ہی آتا ہے پھر اتنی زیادہ تھڑی ہو گئی ہوئی ہے کہ نکلائی نہیں جاتا ہے تو بس ہی ابھی ہم لوگ آئے تھے اور آتے ہی ہمیں نظر آ گیا یہاں پہ شکرگندی والا یعنی سویٹ پٹاٹو والا تو میں نے کہا میں سب سے پہلے شکرگندی لوں گی اس کے بعد ہم لوگ آگے چلیں گے اور بس وہاں سے ہم لوگوں نے شکرگندی دکھائی وہ انارکلی میں تھا میں نے پھر ایٹی ایم سے پیسے نکلوانے تھے وہ نکلوانے کے لئے آگے میں نے کہا پہلے ایٹی ایم سے ہو لیتی ہوں اور بس یہاں سے ہم لوگ آگے تھے انارکلی ٹاور میں اور یہاں سے کافی اچھے کپڑے مل جاتے ہیں اچھا آج میں یہاں پہ جہونک سے قریباً کئی بہت سالوں کے بعد گئی ہوں اور اس ٹاور سے میری بہت سے یادیں بست ہیں مطلب کہ میں کافی عرصہ پہلے یہاں پہ آیا کرتی تھی اور یہاں سے شاپنگ کیا کرتی تھی لیکن اب وہ ہم لوگ کبھی بھی نہیں آیا کیونکہ اب میں بلکل بھی ریڈی میٹ نہیں پہن تھی پہلے جو ریڈی میٹ پہن لیتی تھی کرتے وغیرہ اب لیکن نہیں پہنتی ہوں تو میں جب بھی لینے ہوتے تھے ہم لوگ انارکلی ٹاور ہی جایا کرتے تھے کیونکہ مجھ یہاں سے پسند آتے تھے تو آج میری سسٹر نے لینے تھے مجھے بھی کچھ کام تھے میں نے بھی اپنی کچھ چیزیں لینے تھی میں نے کہا چلو میں بھی ساتھ چلی جلتی ہوں تو بس اس نے کھٹے وغیرہ نہیں لینے تھے اس نے ہوتیس لینی تھی اور اپنی سویٹ شیٹس لینی تھی تو بس وہ لینے کے لئے اپنی دیکھ رہی تھی اور یہاں پہ زینب کو میں نے باہر بٹھا دی تا سٹول پہ ہی اپنی چپس کھا رہی تھی بیٹھ کے اور بس یہاں پہ زینب کے بھی تھے اس سے ملتا زینب کا بھی وہ بھی یہاں سے لے کے گئے ہیں تو یہاں سے یہاں میں دیکھ رہی تھی زینب کا بھی اس طرح کا سکن کلر ہے اور اوپر اس کا مطلب کہ ڈیزائن ایسا ہے لیکن تھوڑا سا چینج ہے اور بس یہاں پہ میری سسٹر اپنے لئے دیکھ رہی تھی اور مجھے پوچھتی تھی آپ یہاں بتائیں کون سا کلر لوں کیا کروں کیسے کروں میرے بغیر شوپنگ وہ کرتی ہی نہیں یہاں پہ دیکھ رہی تھی مجھے بتائیں کون سا کلر لوں یہ بیبی پنگ پیچھ تھا میں آپ کو آگے جا کے دکھا دوں گی اور ہم لوگ کافی دیر بزار رہے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے ہارڈ روڈ پہ بھی جانا تھا میں نے اپنے لئے کچھ چیزیں لینے تھی اور میں نے کوئی اکنی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ زینب ساتھ ہوں مجھ سے ویڈیو نہیں بنتی مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا ہوتا کہ زینب بھی گود میں ہوتی ہے ویڈیو بھی بنا رہی ہے مجھ سے نہیں بن رہی ہوتی ہے بس یہ رات کا ٹائم تھا اور پپو جانا وہ سرڈن سے پپو آگئی تھی چانک سے تو بس جانا وہ کیک لے کے آئی تھی آج اور زینب کا جانا بس برڈے مند جانا وہ انشاءاللہ سٹارٹ ہونے والا جانوری آنے والا ہے اور زینب جانوری میں زینب کی برڈے ہوتی ہے تو بس یہ سٹارٹ ہو گئی ہے جس کی برڈے اور یہاں پپو کیک لے کے آئی تھی تو کہہ تھی چلو زینب کی برڈے مطلب کہ جو برڈے جو سٹارٹ آنا وہ میرے سے ہی لے لو اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ زینب اتنی خوش ہو رہی تھی اتنی خوش ہو رہی تھی کیک کاٹ کے ماشاءاللہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی تو بس یہاں پہ جو ہے نا اب جو ہے نا یہاں پہ بس کیک کاٹ لیا ہے کاٹ لیا ہے اور زینب جانا یہاں پہ کہتی مجھے دیں میں سب کو ہی کھلاؤں گی جیسے وہ دیکھتی ہیں نا کہ مجھے سب کھلا رہے ہیں تو مجھے کہتی ہے مجھے دیں پیس میں سب کو کھلاؤں گی تو بس یہاں پپو کی بیٹی ہم سب بیٹھے ہوئے تھے اور بس زینب کی جانا ہم لوگوں نے چھوٹی سی برڈے برڈے کیا کہنا کیک لے کے آئی تھی ہم پہ کہتی ہے چلو برڈے کا سٹارٹ میرے سے ہی لے لو تو بس یہاں اس کو کٹ کر لیا تھا اور یہاں پہ جونا اب میں پیسیز کاٹ کے سب کو دے دوں گی ہم لوگوں نے خانہ نہیں کھایا تھا کھانے سے پہلے ہم لوگوں نے کہا پہلے کیک کھا لیتے ہیں اس کے بعد خانہ کھا لیں گے کیک اپو لے کے آئی تھی تو کہہتی ہے نانو کیک لے کے آئی اس کو فٹا فٹ سے کٹیں اور برڈے کریں تو میں نے کہا چلو پہلے اسی کو کٹ رہتی ہوں سردھی بھی تنی ہے چائے بناتے ہیں چائے پیتے ہیں اور ساتھ کیک کھا لیتے ہیں پہلے تو بس یہاں پیسیز بنا کے سب کو دے رہی تھی اور یہاں پہ جو ہم بزار گئے تھے میں کیا لے کے آئی تھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پہ جو ہے نا یہاں پہ لے کے آئی تھی میری سسٹر اپنی ہڈی لے کے آئی تھی یہ والی جو میں نے وہاں پہ اوپن کر کے دکھائے یہ وہی والی تھی اور دوسری بھی ہڈی ہی تھی دونوں اس نے ہڈیز ہی لی تھی کیوں کھول ہی ہے تو میں نے کہا میں نے دو کھول کے دکھائی ہیا اور ایک سب بلیک کلر کے سمپل ٹی شئٹ ہوتی ہے یہ وہی لی تھی اور یہ سب کچھ لیا تھا ہم لوگوں نے اور زینب کی ہم لوگوں نے کچھ چیزیں لینے تھی جیسے میں نے ہائی نیک لینے تھی اور پھر زینب کی کچھ چیزیں لینے والی تھی تو میں نے کہا چلو وہ لے لیتی بس زینب کی ہائی نیک لی تھی وہ میں نے آتی بتانے رکھتی مجھے یاد نہیں رہی دکھانی ایک میں نے بلیک کلر میں لی تھی ایک سکین اور ایک وائٹ جو ایک ہائی نیک لی تھی کیونکہ جو ہائی نیک لی تھی اس کو چھوٹی ہو گئی تھی ماشاء اللہ بڑی ہو گئی ہے تو میں نے کہا چلو اس کی ہائی نیک بھی لی تھی اور بھی کچھ ہم لوگوں نے چھوٹا 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 ہی لیا تھا اور میرے کچھ ٹراؤزرز لینے والے تھے وہ لیے تھے اور باز یہاں پہ جونا میں نے اپنا ٹرائپورڈ لینا تھا اور یہ مجھے اس کی عشد ضرورتی ہے کافی عرصے سے میں کہہ رہا تھا میں نے لینا ہے لینا ہے لینا ہے لیکن بس نکلا ہی نہیں جا رہا تھا پہلے میں نے جو فرسٹ بلا میرا ٹرائپورڈ ہے وہ میں نے آج سے دو سال پہلے لیا تھا اور وہ جب آیا تھا آتے ساتھ اس کا جو پڑوالا سٹینڈ ہے وہ ٹوڑ گیا تھا اور دو سال سے میں اس کی ٹوٹے سٹینڈ سے میں نے ممہ روز ڈانٹی تھی کہ تم اتنی اس پر افرٹ کرتے تم نیا ٹرائپورڈ لے آجا کے اور میں کہتا ہی میں اس بار خود جاؤں گی بازار اور خود جا کر لے کر آنگی اس لیے جونا میں بس مگواہ نہیں رہا کیونکہ پہلے میں نے مگوایا تھا تو وہ پسا نہیں کیوں اس کا لک شر پہلے سے اس طرح تھا وہ لوگ نہ آتے ہی ٹوڑ گیا تھا تو بس اب اس بار میں نے کہا تھا میں نے خود جاؤں گے اور خود اپنی پسند سے لے کر آنگی پھر ایک میں نے بڑا ٹرائپورڈ لیا تھا اور ایک ہاتھ میں پکڑنے والا چھوٹا سٹینڈ والا ٹرائپورڈ لیا تھا ساتھ جونا ممہ کے موبائل کا کور لیا تھا میں نے اپنے موبائل کا کور لیا تھا اور جونا موبائل کے اوپر ہم لوگوں نے پروٹیکٹر لگوایا تھا مطلب کے بے تہاشا ہم لوگوں نے جونا کام کرنے تھا بہت ہمیں گریبا پورا دین ہی بزار میں لگے تھا ہم لوگ صبح بریک فاس کے بعد گئے تھے اور شام کے بعد ہم لوگ گھر آئے تھے کیونکہ ہمیں اتنا زیادہ کام تھا اور ازینب بھی ساتھ تھے نا اس وجہ سے بھی بز یہاں پہ پوپو آئی بھی تھی شام میں میں نے بتایا بز یہ گھر میں جونا ہم لوگوں نے آج چینے اور وہ بنایا ہوئے تھے جو ہوتے ہیں نا مطلب کے چینے اور چیکن بنایا ہوئے تھا اور پھر جونا برگرز بھی گھر میں بنے ہوئے تھے برگرز بنز مطلب کے اور شامی پڑھے ہوئے تھے میں نے برگر بنز بنا لیا ساتھ فش فرائے کر لیا ساتھ سالن تھا ساتھ سجی ممہ بزار سے لیا تھے شامی فرائے کر لیا تھے اور روٹیاں بھی بزار سے مانگوا لی تھی تو ہینڈل ہو گیا تھا تو بس جی اس کے بعد یہ نیکس ڈے کا ولاغ ہے اور پھر پوڑا دین میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا تو شام میں جونا میں جونا بڑے مزے کے مٹکا چیزی فرائز بنانے لگی تھی تو میں نے کہا کیوں نا اس کی ریسپی بھی شیئر کی جائے اچھے سب سے پہلے تو میں جونا سیمپل فرائز بنایا جی کیونکہ ممہ میں نے بتایا نا وہ چیزی اور اس طرح کی مطلب کی چیزیں نہیں کھا دی تو میں نے کہا چلا ان کے لیے پہلے میں سیمپل بنا لی تو پھر میں اپنے لیے بنا لوں گی تو بازی اب میں میں نے جونا بیسن لے لیا تھوڑا سا کون فلور لے لیا میں نے کھانے لے میں نے سیمپل بنا لیتی اقت styles وزینب نے بھی کھانے تھے اس لئے میں نے مطلب amount normal رکھی دی لیکن زینب کے لئے بہت زیاری سپائز ہونا پھنو چیز نہیں کھاتی ہے تو میں نے کہا بہت کم میں نے رکھی دی اور بس ہی میں نے اچھے سی mix کر لیا جو کر پانی کی ضرورت ہونا بس چھینٹا سا لگا لیتی تو بس ہی اہاں پر فرائز وہنا یہ میں فرائے کر کے ممہ کو دے دوں گی ساتھ ہی چاہ بن رہی تھی زینب اور ممہ کے لئے میں نے پہلے ہی بنا لیتی ہوں بعد میں میں اپنے لئے مٹکا چیزی فرائز بنا لوں گے اپنے لئے اور سسٹر کے لئے کیونکہ وہ بھی کھا لیتی ہے اور ساتھ ہی جو ہے پھر میں نے کہا رات میں کیا کریں گے تو میں نے کہا چلو پراتھے پڑے ہوئے تو پراتھا رول بنا لیں گے تو چکن بھی جو نا میں کچن میں تو ہوں تو چکن بھی ریڈی کر کے رکھ لیتی ہوں پھر جب پراتھے بنانے ہوں گے تو ایزی لی مطلب کہ سیمبلنگ کسی کر لوں گے تو باز یہاں پہ فریز ہوا ہوا تھا چکن اور اتنی سردی ہے کہ کھلا بھی نہیں ہوا تھا اور میں نے اس کو پانی میں ڈال لائی نہیں ہوا میں نے اس کو ڈریکٹ پین میں ڈال دیتا خیر بانوں مجھے بڑی مشکل ہوتی اس کو کھولتے ہونا تو پہلے اس کو پانی میں ڈال کے تو اس کو کھول لینا تو زیادہ ایزی ہو جاتا ہے کیسے پانی میں ڈال دیا جو آج اب میں نے فرائز مسائلہ دیا تھا پہلے زینب کی نے اپنے سے نکال لیا تھا پھر ممہ کے پرنے میں نے فرائز مسائلہ ڈال لیا تھا فلہ گو لوگا فرائز میں میں فرائز بہت تیسٹی ہوتا ہے اور باز یہاں پہ میں نے چکن میں بھی سپائسیز ایڈ کر دیا نمک ایڈ کر دیا ہے کٹی ویلال مرچ پسی ویلال مرچ حلدی ایڈ کر دیا کالی مرچ ایڈ کر دیا ہے ملوکتا روہنم گرلکتا ہے مادرینرنیت کے مدورن جولدون پاابر ملوکتا ہے ملوکتا ہے چیلیسوس ٹیسپون کے اٹھے کو اٹھا کھر دیں گے ٹیسٹ پاورڈری میں سیکھ مکس کر پھنے گا ہم اٹھا مزی کو اٹھا ہے یہ صافی بہت جوزی جو زیادہ اور اسی طرح بہت جائے پانی میں رہ گئی آٹھا سان دن پر دن پر یہ پھنے پھینے گا میں سکرین اٹھا چیزی فرائز بنانے لگے اس کے لئے میں نے فرائز کاٹ لیا ہے اور اوپر سے ہم نے اس میں صرف کون فلور ایڈ کرنا ہے اور ایڈ کچھ میں نہیں ایڈ کریں گے بس یہ دونوں چیزیں ایڈ کر کے ہم نے اس کو مکس کر لینا اور اس کو پھر ہم نے فرائے کر لینا لیکن اس کو بیسر نہیں ہم نے لگایا میں نے صرف کون فلور ایڈ کرنا تو فٹا فٹ سے آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ نہیں فیوچر آپ کو مزے مزے کی ولوگز اور مزے مزے کی ریسپس مل سکیں اور آپ لوگ مست نہ کر سکیں اس لئے اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو پاس یہاں پہ میں اس کی ساوس ریڈی کر رہی تھی اس کے لئے میں نے 3 ٹیبل سپور میں نے نا وہ لے لیے ملائے مطلب کہ وہ لے لیے جو کریم ہوتی ہے وہ لے لیے فریش کریم جو ہوتی ہے فریش لے لیں ارکان میں نے آپ کے پاس نے یہ lá Block میں نے ایک تیبل سپور میں نے میوانیھیں میں نے 1 ٹیسپون کو سوڑی مستر پیٹ ایٹھ کیا نے تم پته جانا زیادہ ایک سوڑیDe ۔ قgil سوڑے ہوتی ہوتا بدائے ۔ لیں Riot ایسا ہمارے کھانے کا مزہ رہا تھا چکن ہمارے کھانے کا مزہ رہا تھا اس کو رکھوں گی رات میں پراتھے بن جائیں گے اور جب ہم لوگ چلتے ہیں اپنے دوبارہ سے فرائز کی طرف میرے پاس پائپنگ بیگ نہیں تھا اس وجہ سے میں نے کہا ہوں یہ سمپلی جو شاپر ہوتا ہے میرے پاس نیو پڑے ہوئی ہوتے ہیں میں نے نیو شاپر لیا اس کو اپنے کپ میں رکھ کے یا کائپیں گیا تھا پائپی بیگھن کا پڑا 크게 پچھا ہے ایک لیکن میں نے اس میں نے자는 جو خز اپنی بیگ کر رہا ہے اور ہم لے جیب ہم Isn't šo مٹکہ لے ہوتے ہیں خراب ہم نے نے signan شاپ بهائے نے اپنی program جیلاALش دیکھ کیا تھے اس نے کیا یہ کیا وہاں پائپنگ بیگ ت opis کم میں اسی فرش خواست آپ کو جھویں آئد ہے چلی سووز destرmnہ استا ٹھیکٹر مسل ملک ہے اجای اٹھا ہے انہیں وہ گزہ 我是 فاوز ک پہنچنے کیوں یہ چلی Έ출ہ اٹھا ہے کچیس اور اوپر پچا ہم صرف چیز اٹھا ہے چیز سے اٹھا ہے چیڈر ہے موزرے سے چیز اٹھا ہے اور نہ بھی ایڈ کریں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں اگر نہ ایڈ کریں گے تو آپ لوگ ایسی کھا لیں گے اور اگر آپ لوگ چیز ایڈ کریں گے نا تو پھر آپ لوگ کو تھوڑا سا اس کو بیک کرنا پڑے گا یوں مائکرو ویب میں ہلکا سا اس کو مطلب کہ گرم کرنا پڑے گا تو باز یہاں میں پس موسریلہ چیز تھی موسریلہ چیز میں اوپر سے لگا دوں گی اور اس کو لگانے کے بعد اس کے اوپر میں لگا دوں گی تھوڑی سی پھر سے سوس یہ بنایی تھی بچگی تھی یہ میں اوپر سے پھر سے ایڈ کر دوں گی اسی وجہ سے میں نے ممہ کو پہلے بنا دی تک کہ میری ممہ اس طرح کی سوسی چیزیں بلکل بھی نہیں کھاتی مطلب مایو نیز کیچپ یہ چیزیں بہت کم کھاتی ہیں چیز یہ ہے کہ مطلب کہ پیزے وغیرے میں وہ تو کھا لیتی وہ بھی اب کھانا سٹارٹ کی ہے ورنہ وہ بہت زیادہ شوق سے نہیں کھاتی ہیں بس یہ اوپر سے میں نے کیپسکم لگا دیا شملہ مرچ لگا دیا ساتھی آلیفز لگا دوں گی اور بس اوپر سے ہم لوگ سپرنگل کر دیں گے اور اگر سپرنگل کر دیں گے اور مٹکا چیزی فرائز ہمارے جانب ڈیڈی ہو جائیں گے اور یہ اتنے موزے کے بنے دے اتنے ڈیلیشیس بنے گے کھا کے مزا جائے گا جو چیز لور ہیں ان کو تو بہت زیادہ اچھے لگیں گے اور یہ میری میں نے کئی سے ریسپی نہیں دیکھئے یہ میری اپنی تیار کردہ ریسپی ہے یہ میں نے کوئی ریسپی مطلب کہ فالو نہیں کرتی نہیں یہ میں نے دیکھی نہیں ہے یہ میں نے خود سے ہی مٹکا چیزی فرائز نہ بنائے دے اور باز یہاں پہ اس کو میں نے بیکنگ اوون میں لگا دیا میں نے اوون بلکل بھی پری ہیٹ نہیں کیا تھا صرف پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو لگایا تھا کہ اوپر سے اچھے کلر آجو اور اگر آپ کو بیکنگ اوون نہیں ہے تو آپ لوگ سیمپل مائکرو ویب میں اس کو پانچ منٹ کے لیے صرف چیز کو ملٹ کریں باکہ تو ہر چیز کو کوکوئی ہے اور باز ہی دیکھیں اچھا سا کلر آگیا تھا تو میں نے اس کو کوئی پری ہیٹیڈ اوون نہیں تھا صرف میں نے اس کو لگایا اور پانچ منٹ کے لیے صرف اوپر روڈ آن کر کے اس کو رکھ دیں تاکہ اوپر سے اچھے کلر آجو اور اوون اگر نہیں بھی ہے تو بلکل ٹنشن والی بات نہیں ہے اگر آپ لوگ سمپلی مات کس چیز کو بھی نہیں ہے تو میٹرو ویب میں اس کو صرف چیز کھانی نہیں سے کھانی یہ کہ زیورеро چیز پیو نอง کی بہتیں اگر آپ لوگ کھانے میںenhج جھو کہا جانی پلیٹ میں نہیں بنائیں اور میں نے دکھا کہ ہوئی کہ چیز جانی ایسے کچھا ہے جبڑا دیکھنے میں دیکھنے میں مزیک رہ رہے ہیں شملا میرچ میں اچھی لگتا ہے شملا میرچ میں اچھی لگتا ہے شملا میرچ میں بائٹ مو میں آ رہا تھا مزے کا مائلڈ سا فلیور فرائز کھائے پھر یہ رات کا ٹائم تھا میں پراتھے بنانے لگی تھی فرائز کھائے میں ہمیں سافی دیر ہو گئی تھی اور چیکن میں نے پہلے سے ریڈی کر لیتا ہے اس لیے ٹینشن نہیں تھی کہ کچھ بھی کرنے والا ہے پراتھے کو ریڈی کروں گی پھر میں نے دل نہیں کرتا پراتھے کے اندر سمپل چیکن لگایا تھا میں نے کوئی ویجیٹیبل سے نہیں لگایا تھا لیکن یہ اتنے مزے کے بنے تھے کہ کھا کے مزے آ گیا تھا بہت زیادہ لائٹ ویڈ بھی تھے مجھے دون کے پراتھے اچھے لگتا ہے انہی کا فلیور اچھا لگتا ہے اور ہم لوگوں نے تھوڑا سا آئل ڈال گیا پین بھی میرا چیکن میں نے کہا چلو توے پہ اس کو سیکھ لیتی ہوں اور اس میں آئل دھونا پراتھے میں سیکھ لوں گا یہ فروزن ہوتے ہیں ان کو دھونا دھونا چاہئے اندر سے کچھے کچھے سے رہ جاتے ہیں اسی طرح میں نے سارے پراتھے ریڈی کر لیا چکن بھی ریڈی ہو گیا تھا اور اس کا بر کوئی بھی نا مطلب کہ ویجیٹیبل نہیں آئٹ کی تھی آپ لوگ کی مرضی اگر آپ لوگ اچھی لگتے ہیں آپ لوگ بھی پیاز آئٹ کر لیں کچھ بھی آئٹ کر لیں میرے پاس کھیرہ بھی تھا پیاز بھی تھا لیکن میرا کاٹنے کا دل نہیں کر رہا تھا اس وجہ سے میں نے کہا میں سمپل ہی بنا لیتی ہوں بس یہ کہاں پر میں نے کیچپ ڈال لی ہے اور مایونس ڈال لی ہے اس کے اوپر ہم لوگ چکن لگا دیں گے اور نیچے میں نے بٹر پیپر لگا دیں گے بٹر پیپر سے اس کو ریپ کر لیں گے یہ اتنے لائٹ ویڈ تھے آپ لوگ دو بھی کھا لیں تو فیل نہیں ہوتا کیونکہ بزار والا جو پراتھا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہیوی ہوتا ہے لیکن یہ بلکل ہیوی نہیں تھا بہت زیادہ لائٹ ویڈ تھا بس اس کو میں اس طرح سے ریپ کر لوں گی اور اس کو بند کر لوں گے اور اسی طرح لگ رہا تھا جیسے بزار سے ہی منگوائے ہیں اور اسی طرح میں نے پھر سارے کے سارے ریڈی کر لئے تھے اور یہ ہمارے مجدار سے پراتھے بھی ریڈی ہو گئے ہیں اور آج کی ویڈیو بھی یہی تک تھی ویڈیو اچھی لگی ہے لائک شیئر اور چینل پیس نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بازی ہوئی میں نے کہا میں آپ کو ایک پراتھا جو کٹ کر کے بھی دکھا جاتی اندر سے کتنا ڈیلیشیس لگ رہا ہے اگر مو میں پانی آ رہا ہے نا فرائز کی ریسپیور اس کی دیکھیں تو فٹا فٹ سے جائیں ورے ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا ملوں گی نیکس ویڈیو میں اوکے جیلا فیس راٹا بائ بائے